مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میں راجیبا کچھ نہیں مجھے دل سے نہ بھولانا اس گیت کو گانے والی پاکستان کی مہناز گلکارا جسے ہم سے بچھڑے آج دس سال پیت گئے مہناز نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ مجھے دل سے نہ بھولانا اور ہم نے نہیں بھولایا آج اس کی دسویں برسی ہے اور اس برسی پر ہم مہناز بیگم کو یاد کریں گے اسے بتائیں گے کہ ہم نے اسے نہیں بھولایا بہت سریلی گلکارا کوئل جیسی آواز رکھنے والی اس گلکارا کی آواز سے سرو کی خوشبو مہکہ کرتی تھی پاکستانی فلم ڈس کو بہت سارے لازوال گیت دینے والی اس گلکارا کی زندگی کیسے گزری روج و زوار انڈسٹری سے دوری تمام زندگی شادی کیوں نہیں کی مہناز بیگم کی موت کیسے ہوئی کس ملک میں زندگی کی سانسیں بند ہوئیں مہناز بیگم کی مطلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جلد غصے میں آ جائے کرتی تھی موسیقی کے نامور گھرانے سے تعلق تھا انیس سو اٹھاون کو کراچی کے علاقے نازم آباد میں پیدا ہوئیں والدہ کجن بیگم جو گلکارا تھی اور مرسی اخوانی کرتی تھی یہ خاندان پچھلی سات نسلوں سے مرسی اخوانی کرتا آ رہا تھا کجن بیگم مرسی اخوانی کے ساتھ ساتھ گزل گائکہ بھی تھی جبکہ والد ریڈیو پاکستان میں ملازم تھے وہ بھی گلکاری کیا کرتے تھے مہناز کا اصل نام کنیز فاطمہ ابھی زیر تعلیم تھی کہ گلکاری کا آغاز کر دیا ستر کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے گلکاری کا آغاز کیا موسیقال سوہیر رانہ نے پاکستان ٹیلی ویزن میں متعریف کروایا مہناز کالج کے دنوں میں پینٹنگ کیا کرتی تھی اور پینٹر بننا چاہتی تھی مہناز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے کالج میں بزمے طلبہ کے نام سے ایک موسیقی کا مقابلہ ہو رہا تھا جس میں متعدد کالج کی طالبات نے حصہ لیا ان کے کالج کی جانت سے جس گلکارہ نے اس پروگرام میں گیت گانا تھا وہ این موقع پر بیمار ہو گئی جس پر کالج انتظامیہ پریشان ہوئی اس وقت کوئی اور لڑکی نہیں تھی پھر کالج انتظامیہ نے مہناز کو چانس دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہناز کی والد اور والدہ دونوں پرفیشنل گلکار تھے مہناز نے اس پروگرام میں ملی نگمہ اے وطن کے سجیلے جوانو میرے نگمے تمہارے لیے ہیں یہ گایا جب وہ گا رہی تھی تو پورے حال پر سناٹا چھا گیا اور جب اس نگمے کو مکمل کیا تو پورا حال تالیو سے گونج اٹھا اس مقابلے میں ڈریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان سلیم گلانی صاحبی موجود تھے یہاں سے مہناز کے فنی سفر کا آغاز ہوا گلانی صاحب مہناز کو ریڈیو سٹیشن لے گئے اور وہاں اس کو ایک ماہ کے ٹریننگ دی جہاں پندت گلام قادر اس کے استاد تھے پندت گلام قادر شہنشاہ غزل مہندی حسن صاحب کے بڑے بھائی تھے اور اکثر مہندی حسن صاحبی وہاں آیا کرتے تھے خان صاحب نے ایک بار مہناز کو سنا اور اسے نصیت کی کہ بیٹا ریاض کبھی مت چھوڑنا تم میں بہت ٹیلنٹ ہے اور تم ایک دل بہت بڑی گلوکارہ بنو گی ریڈیو سٹیشن گلوکاری کے دوران پی ٹی وی کے جی ایم امیر امام نے اسے ٹی وی میں گانے کی دعوت دی اس وقت مہناز کی منگنی ہو چکی تھی اور گھر والوں نے منع کر دیا لیکن بعد میں اسرار پر مان گئے اس دور میں سوہیر رانہ پی ٹی وی کے پروگرام نغمہ ازار کیا کرتے تھے اور اسی پروگرام سے مہناز نے پہلی بار ٹی وی پر گیت گیا اس گانے کی دھن مسعود رانہ صاحب نے بنائی تھی شروعات میں گائے گائے گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ موسیقار مہناز کی آواز فلموں میں شامل کرنے کے لئے بیتاب ہو گئے جس کے بعد موسیقار اے حمید مہناز کو کراچی سے لاہور لے آئے اور اس طرح ٹی وی کے بعد فلموں میں بطور پلی بیک سنگر کیریر کی شروعات کی مہناز کی پہلی فلم سریعہ بھبالی جس میں پلی بیک سنگنگ کی اور بہت جل خود کو بہترین ثابت کیا شہرت فلم پہچان کا گیت میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا اس سے ملی اس دور میں مہناز کے مقابلے میں فریدہ خانم اور غزل گائک غلام علی کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ماشاءاللہ یہ دونوں آج بھی حیات ہیں اسی وجہ سے مہناز نے بھی غزل گائکی میں تربیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور استاد نیر حسین کی شاکردی میں آ گئی مہناز نے جب شہنشہ غزل مہندی حسن صاحب کے ساتھ ڈویٹ گانا شروع کیا تو کامیابی کے دروازے کھل گئے اور یہیں مہناز کا سنہری دور تھا اس کے بعد مہناز نے ملکہ ترنم میڈم نور جہان ان ناہید اختر کے ساتھ بھی ڈویٹ سونگ ریکارڈ کروائے میڈم نور جہان بھی مہناز کی آواز کو پسند کرتی تھی بلکہ میڈم نے مہناز کو اور آواز کے داؤ پیچ گائی کی تقنیقی مہارت سے اقاہ کیا اسی وجہ سے مہناز ملکہ ترنم میڈم نور جہان کو اپنی استاد مانتی تھی اور دونوں نے ایک ساتھ کئی گیت ریکارڈ کروائے پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ایک گیت کی ریکارڈنگ کے لیے میڈم کو مہناز کا دو ماہ تک انتظار کرنا پڑا یہ ایک فلم کا گیت تھا جسے میڈم اور مہناز نے مل کر گانا تھا لیکن اس وقت مہناز امریکہ میں تھی اور واپسی دو ماہ کے بعد تھی لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی جو میڈم کو دو ماہ کے لیے انتظار کرنے کا کہہ سکتے جب میڈم کو اس کے متعلق معلوم ہوا تو میڈم نے خود ہی کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں مہناز کا میں دو ماہ انتظار کرلوں کی پھر ہم ایک ساتھ گیت کی ریکارڈنگ کریں گے یہ میڈم کا بڑا پن اور مہناز کے لیے میڈم کے پیار کی واضح مثال تھی نئے دور میں مہناز کا کہنا تھا کہ پرانے دور کے موسیقار اور نئے دور کے موسیقاروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے موسیقار جن میں خواجہ خرشید انور نصار بزمی اور روبن گھوش جیسے عظیم موسیقار تھے جو اتنی بار ریسل کرواتے کہ گیت کے بول زبانی یاد ہو جاتی وہ اپنے کامیں بہت زیادہ محنت کرواتے تھے ان کے مقابلے میں آج کے دور کے موسیقار ریسل پر بلکل توجہ نہیں دیتے بلکہ گیت ریکارڈ کروانے کے کچھ ہی وقت پہلے گانے کے بول بتائے جاتے ہیں مہناز امنی زندگی میں بہت موپھٹ انسان تھیں جو دل میں آتا وہ بول دیا کرتی تھی جس کا مہناز کو کیریر میں بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا لیکن اس نے کبھی جان پوچھ کر لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی مہناز کا خیال تھا کہ موسیقی کے زوال کی ایک وجہ میڈیا ہے میڈیا اچھی موسیقی کی بجائے پاپ موسیقی کی حوصلہ وزائق کرتا ہے مہناز نے ساڑھے تین سو سے زائد فلموں کے لیے پانچ سو سے زائد نغمات ریکارڈ کروائے جن میں متعدد گیت اور غسلے آج بھی بہت مقبول ہیں ٹوٹل اڑھائی ہزار کے قریب گیت ریکارڈ کیے حکومت پاکستان نے مہناز کی فرح خدمت کے عزاز میں صدارتی ایوارڈ برائے حسنہ کارکردگی سے نوازا مہناز کو انیس سو تیہتر سے لے کر انیس سو پچاسی تک سات ایوارڈ حاصل کرنے کا بھی عزاز رہا مہناز بیکپ محرم الحرام میں ٹی وی اور ریڈیو پر سینکڑوں نوہے اور مرسیا پڑھا کرتی تھی پاکستانی اردو فلم انڈرسٹر کے سوپر ہٹ فلم آئینہ جس کے گیت اتنے مقبول ہوئے جو آج بھی بہت شوق سے سنے جاتے ہیں جن میں میرا پسندیدہ گیت مجھے دن سے نہ بھولانا ان گیتوں کو آج تک لولی ووڈ کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں لکس ٹائل ایوارڈ کی جانب سے لائف ٹائم اچیمنٹ ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ تیرہ بار نگار ایوارڈ حاصل کیے مہناز بیگم کی آخری فلم جس میں گلوکاری کا جادو چلایا وہ فلم تھی سنگرام جو دوہزار ایک میں ریلیس ہوئی اس کے بعد پنجابی فلم انڈرسٹر میں فوہش ڈانس اور زو میں نے گیتوں نے اجارہ داری قائم کی تو مہناز بیگم نے فلموں کے لیے گلوکاری کا نا ترک کر دی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تقریباً بارہ سال فلم انڈرسٹر سے دور رہی اس عرصے کے دوران بلیڈ پریشر اور پیپڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ہو گئی اور طبیعت دن بہ دن خرابتر ہوتی گئی علاج کے سلسلے میں امریکہ جانے کا فیصلہ کیا امریکی ریاست فالوریڈا کے ہسپٹل میں علاج کے سلسلے میں کراچی سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئی لیکن وہاں پہنچنا نصیب نہ ہوا دورانے پروازی مہناس کی طبیعت خراب ہوئی اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی جہاز کو ہنگامی طور پر بہرین اتارا گیا اور بہرین کے ہسپٹل میں پہنچنے سے پہلے ہی انیس جنوری دوہزار تیرہ کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی یوں پاکستان کی یہ عظیم گلکارہ ہم سے بچھڑ گئی آج مہناس آپا کو ہم سے بچھڑے دس سال ہو گئے مہناز بیگم نے ساری زندگی شادی نہیں کی کراچی کے وادی حسین قبرستان میں سبردخہ کر دیا گیا مہناز بیگم کی پاکستان فلم انڈسٹری کے لئے خدمات پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کے گائے ہوئے گیت ہمیشہ سماتوں میں محفوظ رہیں گے دوستو مہناز آپا کی برسے کے موقع پر ایک بر سورہ فاتحہ اور تین بر سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو لازمی اصال سواب کیجئے گا اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا کرے آمین دوستو چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں شکریہ شکریہ